ستا جو سات سنگت زندن میں چاہ کے میں اہم محسوس کرتا ہوں کہ دوسری جنگ سمیں میسٹر چلچل جو انگریز سوام دے ہیرو سن انہاں نو انگریز سوام دے گبروانے پوچھیا کہ سوڑے کو انگریش نیشن لئی کی پیمان ہے ستا انہاں نو ایک سنفیت گر کہی جو بڑی پاپورا سی جس نے انگریز قوم نو ریولیشنائز کی تا انہاں نے کہا کہ اگر جت جوندے ہو تے اپنیاں چھاتیاں تے لفظ وی جس تے اپ جتوی ہن اور لگ لاؤ اور اپنے دلان بچوی تے ڈیرنیشن کرو کہ جت انت ساڑی ہونی انہاں نے لوگا نامن کیتا ساڑی بلکسم کی یہ ہے کہ ساڑے کتنی پر لان ہے کرنی جلی ہے اور کتنی دے کون نہیں چنانکہ نتیجہ جو ہے پاڑی سان نے ہے کہ انگریز قوم جونگے سنکر بچوں اس وی یا بکری دے چبر دے آپ نے لگلی آج تو دو سو بجتر سان بینا ساہر گروہ گوینسٹنگ مہراج نے سان نے فتح بکشی اور میں سب تو بینا اس محام اور سلجی ہوئی سنگر کے سامنے عدد سے ہم بیندی کرانگا کہ آؤ گرد کے بولیے مہراج کی پتے سٹیج سکتر صاحب دی تنکوں حکم ہویا ہے کہ گروہ گوینسٹنگ صاحب دیان جو بریوی ہے جو سیکریپائیس ہے اس نے سمجھ بچ میں اپنے ایچار پیش رہا ہوں زبان کے بارے خدایا یہ قصہ نام آیا کہ نتک نے بوسے میری زبان کے لیے گروہ گوینسٹنگ صاحب درشب نام پردکاری نام سرمنس دانی را جدو سالی جیبا اور گناہ کے ہوں گا ہے تیوسوے میں دل کر رہا ہے کہ اس لانوں بار بار نمسکال کی کی گئے عام طور پہ ساڑھیاں سٹیجان تو صرف ہی پرگر کیتا جانگا ہے کہ حضور نے جو جنگ لڑے اُنہاں بھی بہادری اور قرمانی اس حبتہ کی سیمت سی لیکن میں سمینا کہ گروہ گوینسٹنگ صاحب نے پہادری دی اور قرمانی دی انتہا کی تھی سب کو پرچھم قرمانی حضور دیئے ہے ہیم کنٹ پرندوں کے بیٹھے تفسیہ کر رہے سنگھ گروہ گوینسٹنگ صاحب نے اپنی جیون کتھا سوانِ عمری یا آٹو بائیگرافی اپنی کلم نہ ہاتھی وہ سوچنا نے فرمایا چندنا جہت ہمرا آون کو چوبی رہی سرد پر چرنن میں کہ میری روح سنسار ویٹ آننو نے اسی کر دی کیونکہ میری لیو عدال پرستے چمنہ میں جڑی ہوئی اس سنسار ہے کی اسے شور ہے چنتہ ہے دکھ ہے گلیش ہے بدلے بھاونہ ہے تدورت ہے انہاں چیزاں دا ملوہ بنیا ہویا سنسار اچ چنانچہ گروہ گوینسٹنگ صاحب نور عدال پرکھ نے اپنا سب تھاپ کے فرزن اور اپنا بیلوڑ بچہ تھاپ کے کہا تھاپنا کے کہا سنسار کے جاؤ اور سنسار دی کلیان کرو تو میں سب تھو پہلی پروانی گروہ گوینسٹنگ دی اے سمجھا کہ انہاں نے اس شور پرے سنسار دی اندر افتار تار کے منخی جامع گرہل کر کے سنسار دی کلیان ہے دنیا دے رنگ ملکتے پر گھڑ ہوئی اے سب تھو پہلی پروانی ورناغانو نکی طور پر اس مہا اندی اوستاوی چون بھی کوئی لول نہیں سی اور کوئی اوشکہ نہیں دو جی پروانی نو سال جی عمر ہے گروہ تیغ بہادر کا اکلاتا پتر ہے گروہ گبن سنگھ اور نمین ریسرچ جو ہسٹری دی ہے اس میں لکھے ہے کہ ہندوستان دے چونوے برامن انہاں دا جپوٹیشن سارے انڈیا وچو پہرد مچوں جد کے پہرد دا جبرافیا پشابتیاں حدہ چھو رہے ہاں سی آج دا پہرد نہیں آج دا پہرد لنگنا پہرد ہے تو اس میں دے سلسکرٹ مہا وزیالہ سری نگر دے پرنسیپل پندت کرپا رام دی اغوائی ہے پانچ سو بکوان اور پرپی ندحیثیت رکھنوالے برامنا دا برامنا نسولے انٹری جنشیاسی سوسائیٹی دا اور انہاں پر سہر جا کے فریادی ہوئے انہاں نے کہا کہ حضور بھڑی کرو تلک اور جنیو خطرے بچ ہے ہندو وے آف لائی خطرے بچ ہے سادھی سہائیتہ کرو اور ان سے بڑا ظالم ہے گروہ دیو وہادر سوا دیئے سن انہاں فریاد سنی جس انہاں فریاد سن رہے سن تے باروں گروہ گبن سن سہائے آب آرد ہوئے انہاں نے مہربان پتا نو بینٹی کر کے پچھیا کہ پتا گردیو کی سوچ رہے مہراج نے کہا کہ گروہ نالک دے دربار وچ برامن فریادی ہو کے آئے ہم میں انہاں کے بارے سوچ رہے ہیں کہ اس سنکت وچوں انہاں فریادیاں جو پکار کرنا آئے ہم گروہ کے وچ کہ میں انہاں دا سنکت دور کیتا جا سکتا ہے پھر سوچی آجے ایک فرشن دا دوجہ پادسی مہراج نے فرمایا کہ ہاں سوچیا ہے کہ ایک دکتا تل سکتی ہے بشرتے کے کوئی مہاپرخ اپنے سریر دا بلیدان دے ہوئے تگروہ گوین سے لے لنبی سوچ وچ رہی پہے فورن کے ہاں پیتا جی آجے دی دنیا وچ تو آتو بڑا مہاپرخ ہو سکتا ہے جاؤ اور اپنے سریر دا بلیدان دے کے ہندو کلچر تلک اور جنگوں جی حفاظت کر بولے سولیہ حال ساجی جتے مہان واقعی چرچہ میں کرے ہیں سنگھ صاحب نے اتشان اور جکارہ چھڑیا اس کی آنر وچ لیکن واقعہ بڑا مہان ہے تو ساودہ جواب انہی چردی کلاوچ لی دیتا ہے اس لئے گج کے پھر بولو جتارہ درہ گج ماں بے بولے سوڈیہ سوڈیہ تو پتا بردیو نے کہا پتر میری کھنوچ پہ نہیں میں بیتو مکتر رہتر ستنک رہاں لیکن گرون نالک بھی گجید حاصل بہت ہنگ انہیکہ ہیں تیری آج وجہ نو سالی ہے اس گجیدی حفاظت کے میں ہوئے گی ایک گجی جو ہے انسانوں پیاری ہے کیونکہ اس گجید رہی دنیا دے اندر نوری بچار تہردہ پر چار کیکا جانا اندر انتر تو اس وقت گروہ دیگ و حادر نے جدو نے فرمایا اس علیہ جواب بچے نو سالی آجو بچ گروہ گو بل سنے جو کر کہے وہ اپنے ڈرائنگ رونز بچ بیککرام بچ سونے دیکھ پہنا لکھ کے لکھن ہم دی حیثیت رکھنے ہم گروہ گو بین سنگھ نے کہا پتا جی ہوتے ادھر جب مات میں تب راکھا تھا جو اب تو بھے نو سال کے کیوں نہ سہائی ہوئے جدو میں مات آدھے دیکھ مجھ سی جو پرمو اس پر میں میری لکھشا کرتا سی آج میری عمر نو سالی ہے اور میری عفاظت کیوں نہ کرے گا کٹی آس تکتا ہے کٹا مشواش ہے کٹا صدق ہے کٹا پروسہ ہے اور کٹی مہان کے لکھشن ہے تو میں عرض کرنا کہ بلیدان دین لئی گروہ گو بین سنگھ دی اپنے پتا روپ رہنا کر لیے سمجھ کے بھی کہ میں دنیا میں چکل ہوتا ہر نو سال میری عمر ہے خطریاں دے وچ کری ہوئے زندگی ہے میں سمجھنا اے دو جی مہان پربانی ہے گروہ گو بین سنگھ سائید تیسرے گروہ گو بین سنگھ سہید نے سولہ سال رنوے اسویں وچ تیٹی سال دی آجوں وچ برجوانی وچ عمرہ تکیالہ تیار کیتا تک کیسگر سہیدے پورجیاں جفیدار سہید موجود ہوں تو میرل درہ کہ وہ جس وقت اور اس پیالے دی اہمیت جو ہے اس پیالے دی اندر بگتی بھی ہے اور شکتی بھی ہے دعا نا سمیل ہے اور میں کہنا جو نا کہ جنہ نے ایک بوند بھی عمرت دکی تھی کیوں برو گھرن صاحبی کے اشارہ ہے سر نر ملجن عمرت خوج دے زمرت پرتے پایا اونا دی سندگی جو چڑیاں سندبان بن گئے ساری حسط یہ مرکے پرے پائے ہم تو عمرت شکاڑ گئے جدو پنجانو عمرت شکا چکے سے پھر آخر وچ ایس طرح کہ انترنا بک کر کے گھڑے ہو گئے کہ انجھے کہ پہلا میں گروہ دی حیثیت میں جب نہیں شکایا سکھو تو انہوں پانج پیارے آدھا خطاب دیتا ہے اور چھویں سکھ دی حیثیت میں جب نہیں شکایا ہے اور گروہ نہیں بلکہ میں نے بھی عمرت شکایا ہو دنیا نے اتحاصل میں پرے پرافٹس پیر تغمبر ولی افطاروں کی زندگی پڑی ہے لیکن جو نمرتہ گروہ کو بھی سنوچ ہے جو آج دی انکساری اور خمل نحصولہ ملچ ہے سمرت ہو کے عمرت بان کرا کے اور پھر عمرت شکا کے پھر چھویں سکھ دی حیثیت میں گروہ کو بند سنگھا عمرتی یاجنا کرنا ویہ پرنگو پرخے گمڑا وریان اکیلا واہ واہ کو بند سنگھ آپ سے گھر دے گا سر ٹکھنے چاہی دی ہم اس مہان شخصیت سامنے ارند پریدے ایک قربانی تیجی قربانی ہے بڑی چوتھی قربانی قربانی گروہ کو بند سن صاحب چنکار ساتھ دے انس کچھی گری ویچ مقیم ہم جنہیں لوک انجلے کہ ترم دی روشنی کتے ہیں میں گروہ گرنس صاحب دی حضوری ویچ ارد کرنی چونہ کہ لات دے بارہ ملی اور دو مجھے دے درمیان چنکار ساتھ دی جو دے اُتے کھڑو کے میں ایک روشنی دے ترشن کی تے دودھیا رنگ دی روشنی قتل گرسار دے پردوارے دے کل ستہ اٹھ کے سارے پردوارے دی پر کرما کر دی اور موم کر دی ہو روشنی اس گناہ دار انسان نے اپنی آتھانا میکھی اور میں سفارش کر آگا کہ جدہ تسی وطن جاؤ تے جتے ہور پروگرام ہو روشنی دے ترشن کرنا یتن ضرور کرنا چاہی گا لیکن شہدہ اور عقیدت اور سوال اُٹھے گروہ قبن سن صاحب نے چودہ جنگ لڑے بطالی سال دی انسانی حیات دے اندر جنابی چون موس ایم بیلنس کلار جو سی اوچنگور صاحب جی سی چالی اکپاسے میں دس لاکھ دوجہ بنے کئی کے اندے اس وچ آتک اکھنی ہے گروہ قبن سن صاحب نے زہر نامہ لکھے زہر نامہ کی ہے اور اندر سیب نو محاتب کر کے کسی ہیں لکھیں گئی ہیں اور فارسی زبان بھی کسی ہیں لکھیں گئی ہیں آپ پر تا شاید فارسی زبان تو انہوں تپوٹے انہوں نہیں ہوگی لیکن اگلی نسل جو ہے وہ پنجاب جو ہی فارسی اور اڑھو اڑ گئے ہیں اس لئی فارسی زبان دا ابحاب ہو رہا ہے تو میں آرنگ کریا کہ اس وچ گروہ قبن سن نے اپنی کلم تو لکھیا آرنگ دے انہوں چے کارے کلد گرسنا چہل نر کہ دیل آخر آئے براو بے خبر چالی بکھے اور ترہائے کی کر دے انہوں پہ دس لاکھ چڑھ کے آئے ہیں گروہ قبن سن صاحب یہ اپنی جت ہے تو میں اس ہوئی نہ کہ دنیا بڑا بڑے جرنیل ہوئے نے اے شہر کے جرنیلہ نے پریادے ہے جرنیل رمیل ہویا ہے لارڈ کچنل ہویا ہے جرنیل منٹ گوری ہویا ہے دنیا جرنیل بڑے ہوئے نے لیکن اوہ جرنیل اس قسم دے نے جتھے انہی تیرہ فرقوں میں ایک سے سینہ پتی گروہ قبن سنگھ ہے اوہ جو چاری ہنمر جیورے پروانے شمالتے مٹ جانوالے لیکن قدم پچھے ناہدنوں والے ہاں مقابلے کے دس لکھ ہے اور پھر گروہ قبن سنگھ لیشان کی ہے کہ اپنے ناوزے چاریس حافیانوں ایک تو بات دوجہ دوروں تو پہلا عزیز سنگھوں کے ہاں پتر مادان جنگ بھی تیاری کرو انہی سال دی آئیو مچ کسے مانو چاہ ہوں دا کہ میں اپنا پتر گرا خودے مستق دے انتے سرے لکے دیکھا کوئی سحاغ منتیلہ کے میرے کرو چاہے لیکن گروہ قبن سنو چاہتی ہے کہ میرا پتر چوٹ اور سچ بھی جنگ بھی سچ بھی ہنس بھی قابل پردہ پردہ ہوگے مر گئے شہید ہو جائے عزیز سنگھ نے سرے تسلیم ہم دیتا اور اپنا تیوہ کمان سبھا لیا اور اسنو اپنے ہتھی توڑ کے اس کچھی گڑے دے چروکے اور پھڑکی بھی بیٹھ کے اپنے پتر دی جنگ جو ہے اسنو اپنے یہاں نینا دن آلوستہ ملادہ کر دیا جب پتر شہید ہویا تو پھر دوچہ پتر جس کی آجو کوئی تیرہ سا جہنا ہے تو چودہ پھر دوسرا پتر تن کے خلا ہو گیا اس نے کہا پتا جی پھر میں نو آ گیا دیو گرو گبھر سنگھ نے کہا عجیب سنگھ بھالد سی اس نے چار جنگ لڑے سن اور لڑائی دے دا پیٹ تو باہبر سی اس لئے سوچلا اسنو میں خود حکم کیتا سی پھر تینو آ گیا دین ویلے پوری طرح سوچنا پہے گا عجیب لفظی سن انیس سو تیرہ اسوید اندر کوٹبا پجاما اور اچکن پائی ایک مسلمان شائر لاہور گیاں گلیاں وچھردہ سی اس لئے نا علا یار خنجوگی سی ساڑھا مرسیہ محبت کرنا ساڑھے بدل ہسٹری کنن پہ رہے ساڑھی ہسٹری یا دولت رام نے لہی یا مکالف نے لہی یا کننگم نے لہی یا علا یار خنجوگی نے ساڑھی قوم دے مرسیہ لہے اوہ لگ دے کہ گروہ گبن سن سہل نے اپنے بچے دی پرارخانوں مخرا کے اپنی ہکنا لگا کے آخری ویلے اوزیش کتا کہ میں دنوں اجازت دنے بیٹا تم ہی تھے سنت کے بیڑے کے خوئیاں سر بھید کرو تاکہ چلے بھرن کی نیاں لے دے کہ تم ہی تھے میں گلشن کے بکییاں لو جاؤ کے راہ کرتے ہیں سب خلد میں بھئیاں خواہش ہے ہم تمہیں تین چلاکے ہوئے دیکھیں ہم آنکھ سے برشی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں گروہ گبن سن ہاہش کر رہے ہیں کہ پتر میں سب آگا ہاں اور میں اس میدانے جنج دے اندر اپنے پتر نوں برشی آرنے زیادے وار جو ہم اپنی ننی یہ ہکوپے برداشت کر دیاں دیکھاں اے میری ریگ ہے میرا شوق ہے میری ہووی بلے سو نیہا اے چوتھی قربانی پانیمی قربانی میں تو نوفت اگر سہتے سرہند ویکھن رات کر لی جانا چونا اور اتھے تیوارا وکھڑے ہن ایک بچہ دی عمر اٹھ سال ایک مہینہ دو جہ دی پنچ سال اٹھ مہینے ہے کوئی اس کو ود بھی عمر تستہ لیکن ایک اتھاستہ دی رائے کے ہے جو میں ارد کر رہے ہیں دیوارا وکھڑے میں ساری کہانی بیان کرنی بہت وقت درکار تو بچہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے والویخدہ ہے بڑا جرہ وہ پھر سوچا بچہ ہے تیفتہ سنگھ نے زورا ورسنگ والمکھ اٹھا کے کہا اے مرے وڈے ویر یہ مات تو کبھڑا رہے ہیں کیلیاں سوچا بچ پائے اس نے کہا مات تو نہیں میں کبھڑا میں پوتا ہاں گروہ تیر وہاں دردہ میں نے بچ لہو ہے گروہ کبھل سنگھا لیکن میں ایک گل سوچ رہی ہے کہ مات بڑی عجیب قسم لی آئی میں تے تو عمر بچ بڑے ہیں اس لئے قد بچ بھی بڑے ہیں تے عمر اور قد دے لحاظنہ میری عمر اور میرے قد مطابق موت میلوں پہلا ہونی کئی دی لیکن جمیں جمیں جلاب اور قاتل اکا بیڑ رہے ہیں تو چھوٹے ہوندہ چھوٹے قد دے ہوندہ فائدہ اٹھا جائیں گا اور دیواروں میں سے ریس ہو رہی ہو بھی شہادت خالصہ جی اس کے جتنا بھی ناز پر پھوڑا ہے اور دوئے اتفیر اللہ یارخہ جوگی نے مر کیا لیا ہے دیوار کے دواروں سے جب حبس دم ہوا حبس میں نے کوٹن لگا دم سان دیوار کے دواروں سے جب حبس دم ہوا دورانے خون رکنے لگا سانس کم ہوا فرواے دونوں ہم پہ بظاہر ستم ہوا باطن میں پنت پر ہے خدا کا کرم ہوا ساد سال اور جی کے مرنا ضرور تھا سار قوم سے بچانا یہ غیر سے دور تھا بلے سو نیہا خالصہ جی ایک پانجمی قربانی چھینی گروہ گوونس سنگھ صاحب نے اپنی کوئی جیدار نہیں بنائی انہوں نے جیدار کی ہے حسن ساروٹ تخت خیز گر صاحب دا نام جوراور سنگھ فتح سنگھ عجید سنگھ یا ججار سنگھ دے نام پہ عجید گر ججار گر جوراور گر یا فتح گر یا ماتا گجری گر اکسل بے سن لیکن حضور نے ایسا نہیں کیتا بلکہ اس تا نام تخت سری کیس گر صاحب رکھیا جس نے میں آتے ہیں ہمیں کہ گروہ کو بھی سنو اپنی فلوزفی اپنی مچار تھانا پیاری سی اپنی اولاد پیاری نہیں سی اس لی اولاد آخالصہ پنگ ہے تو یونادی چھے میں قربانی ہے ستمی قربانی کہ گروہ گوون سنگھ صاحب نے اکروایت ہے ساڑھے پنچ مچ کہ حضور جس وقت حضور صاحب لکھے انتم سمیں کسے قائد لکھ میں وارنال شہید ہوئے تو اس پہلے مہراج نے کہا سنگھو ہون اسان واہی گروہ کو پہنچنا ہے تو میرے مگروہ ردن نہیں کرنا میرے نہ گلا کرو درشن سنگت دیوے کا درشن لوے سنگھا نے اس پہلے رونا شروع کیتا کہ ساڑھا گروہ علوب ہو رہا ہے نار مہراج نے کہا کہ میرے انگیچے نوں کھولنا نہیں اور جس وقت چندن دی چکھا پہ میرا سوئی رہ ستا جائے اس پہلے نگاہاں نیمیاں کر کے وحضور تحان ترو اس پہلے سنگھا نے کہا سچے پانچا سانو کسے لڑنا چلے ہو یہ سوال مہراج چونے تک کسے سوٹی پہ دینوں اپنے جانشین مقرر کر سکتے لیکن انہاں نے فرمایا پرچا شبد کا دیدار حال سے کا پوجہ آتال بڑھا آج کئی گروہ بنے بیٹھے نے ہم سری کردے نے گروہ گومنٹ سنگھ دی ایک وخرہ سبجیکٹ ہے میں اس پہ صرف اشارہ ماتری عز کرنی مناسب سمجھ دا ایک سجن نے جنہے دلی وجساڑے بارہ لکھر بینات ہو لے گئے اور انہاں بھی ترم پتنی جو ہے اس رو پجاتر لکھر بینات اولنبا منصوبہ ہے اور میں کہے نا جے گروہ گومنٹ سنگھ دی ہم سری کرنے لالے ہو گروہ گومنٹ سنگھ اللہو دیکھ دریانہ بھی جس نے اشارہ کی تاسی جن گروہ گومنٹ سنگھ دی ہم سری کرنی ہے اوہ لہو دے سمندر جو ہن اوہ وقت دے سمندر ہمیں خروکے گل کرے صرف پیسے آنا مایا نہ دولت نہ کرنے بھی تمہنا رکھر والے گروہ گومنٹ سنگھ جی مہراج دے سورج دے سامنے بلکل ہیچ ہم کچھ ہم اور میرے لس لوگ ہم تو میں آپ دی سیوہ بھی طرح کریں انہاں نے کہا کہ میرا کوئی مزار نہیں بنانا میری کوئی یادگار نہیں بنانا اگر میرے نا پیار ہے تو ہر دے دی صندوق چی وچ میں نوں پیار علفق محبت دینال سنبھال کے رکھو خالصہ جی ایک بشپ میں نوں جلندر کینٹویج میں لیا بڑی دیرلی بات ہے تقسیمِ وطن تو پیدا نہیں بات ہے اوہ ایس طرح گفتگو ہو رہے سی گفتگو کر دیاں ہویا اس نے میرے نوں کے ہاں کہ میسٹر سنگھ اگر گروہ کو بین سنگھ ہیڈ گروہ کو بین سنگھ بین بارن انگلینڈ ایون دی برکس آن دی ورلڈ ووڈ ہیڈ سیلی بیتے سی برکس کہ اگر گروہ کو بین سنگھ انگلین وچ پیدا ہوں دے بجائے پنجاب دے تیاسی دنیا دے لوگاں تو تا اکباسے دنیا دے مکانہ گیاں ایتا تو تاگروہ کو بین سنگھ کہا دن دے ساڑے وچے شوق ہونا چاہیدہ ہے ایسا جا گرنٹ ہے تارمی طورتے روحانی طورتے ایک کرن نہیں بلکہ سورج ہے ایک خن نہیں بلکہ گلدستہ ہے میں کسے ترندی نندیا کروں یقین نہیں رکھتا کیونکہ میری سوچ پوزیٹیو ہے نیگٹیو نہیں لیکن قرآن شریف تے اندل لا ایلا محمد رسول اللہ کہ اللہ ایک ہے اور اس طرح ایک اور رسول جلائے محمد ہے اس تو بنا ہو کوئی شبایت نہیں کرے گا گروہ گرنس آزم فرمائے جگت جلندہ رکھنا ہے اپنی کرپہ دھار جت دوارے ہو کریتے تیرے ہو بار ہے پربو جگت جل رہا ہے استیباری کرو کسے ایجنسی نہیں کوئی ہوں گا ہے اوزیو تے نظر کرن کرو مینوے بحث نہیں کہ کوئی ہندو ہے یا مسلمان ایجنسی ہے کتنی کھڑ دلی ہے کتنی وشالتہ ہے اور کتنی بھر دلی ہے تو میں عرض کرا کہ گروہ گوبنس سنگھ سہد نے اس جگہ دیوتے کیا سی کہ میرا کوئی یادگار نہ بنانا ایک جلسینہ مسینہ پر چلت ہے اس تیشت بہت اس تیشت تائج نہ کرے لیکن کچھ یہ تاسکارہ نے اس تیتائی کی تھی کہ مہارجہ رنجیس سنگھ ہے انہوں نے دسیا جو انہوں نے ایڈی سی سی کہ ایتھے گروہ گوبنس سنگھ سہل نے اوہ علوپ ہوئے اور آہ انہوں نے انگیتھے لی جگہ اور انہوں نے بارے کئی رہا ہم سردار کپور سنگھ آئی سی ایس نے کتاب لگی ہے اس میں جنکیا انہوں نے کہا کہ گروہ گوبنس سنگھ سان دے گئے اور بارہ میلے فاصلوں تھے دو سادوہ انہوں ملے سر پر اڑا دعائی جا رہے ہیں اس نے انہوں نے کہا جا کے سکھانو پر ادھنا کرن جس وقت میں نے یاد کرنگے میں انگ سنگھا میں انہوں تو پرے نہیں میں انہوں نے لالا تو میں عرض کران کہ مہاراجہ رنجیس سنگھ نے کہا کہ میں انہوں نے یادگار بنائے بنا نہیں رہ سکتا جنہوں نے سرمند سوار دیتا اس میں لیک آواز آئی کہ ایوین آر فرمان ہے کہ جو میری یادگار بنائے گا اس کا خاندان تباہ ہو جائے گا میرے حکم دی تابعہ داری ہی کرنی مناسب ہے تو رنجیس سنگھ نے کہا گرج پلا پاگے کہا کہ میرا پریوار جا خاندان پرانسپیرس ہوئے یا نہ ہوئے گرو گمین سنگھ نے یادگار بنائے میں اپنا پر انتہم سمیتا خالصہ جی گرو گمین سنگھ نے کی کچھ نہیں ساڈلی کیتا انہوں نے فدے بخشی انہوں نے کردان بخشی انہوں نے چردی کلا بخشی گرو گمین سنگھ ساہے دے انہوں پر ساہے بچ اکی لنگر سنگھ رات نو پیس بدل کے لنگر ریکھن جائے کر دے سنگھ سب تو اتن تے سریش لنگر پائی نندلال رکھنے گیا بدلال سنگھ ساڈے وہی بدلال پروان ہے جلہ ہتھی سیوہ بھی کرے کیول بدلال نہ ہوگی جب اتھے گئے تیر پائی نندلال نے اے نہیں کہا وہ رات دو بلی آئے دوسی بلکہ کہا جی سبزی تیار ہے پرکادہ میں ہونے سجادہ نام گرو گمین سنگھ فلسفی یہ ہے آج میں عرض کرنا آج تو اٹھے دیس تے اندر جو بنسپدی کے اے ہے وہ بھی سفارش میں ملتا ہے اور میں دلی تو آیا تازہ پانج رپے کلو آٹا ویکنڈے سی مندہ بورا تسی پینڈ جا کے اپنے مقام دو لڑا ہوئے پندرہ رفائدہ بورا چالی رفائد بھریک بھی تے مل سکتا ہے لیکن پندرہ رفائدی کلنٹول دی کیمت میں نہیں ملتا میں کوئی پولیجکس کی انگلہ نہیں کرتا میں حقیقت دیاں کلنا کرتا اگر میں بھی کلانا کروں تو اپنے فرض منصبی دی ادائی کی نہیں کر لیتا اور اتھے حالت یہ ہے تسی سن کے حرام ہوگے کہ سابندیاں ٹکیاں لکال پہ گیا لڑے ہانے نے صدر بازار مجھ میں گھروتا سی پندرہ بھی ملے آئے کالیج دے ایک سیج دی سن لائر دی تکیاں نا پری ہو لے دی جا رہی سی انہاں موڑیاں نے ریڈی کہہ رہی کہر کے لوکاں نا کیا ایک ایک تکی لے لاؤ کنٹرول لیڈ دی قیمت دو موڑیاں کو رکھی جو اور ساری ریڈی جلی سی سو ڈیک سو بندے جنہاں نا ساپڑ دی بھوکسی نا نا ہونڈا ملتا دے نا کپڑے تو ہونڈا ملتا وہ ونڈ کے پیسے لے کر سیڑھ کو پہنچ گیا ہے کہ اے جے اصل پرائیس تیم بریک ویچنی سی اصا تیلوں صحیح قیمت دے لیتی ہے اسی منڈے کھنڈے یا چونڈے کسی شکس کابی جاتی اے حالت ہے اپنے دیش کے اندر برکسندی ازادی سبائی سال تو بعد دیش پکا مر رہے ہیں کسے نے کہا سی روس تے انقلاب بے لے کہ میں لوکانو روٹی دیا گا غریبانو خاص طور پر انیس سو اکتر وچ ہندوستان دی ترتی وچ بھی اس سبز دار دکھائے گا ہے کہ میں روٹی دیا گی لیکن آج روٹی مہنگی ہو گئی میں نہایت ادھیر کی راز کرنا کہ روٹی مہنگی چھڑکے روٹی ملتی نہیں ٹائمز آف انڈیا حوار میں خریدیا ستائی تاریخ لوں اس نے سرور کتے خبر سی کہ آسام پہ چک سابر علی مسلمان غریب تنگال تین دن دا بکھا ہوا پریوار ان اپنی زنانی جلی سی بکھنا بلک دی ویک کے اوپرداشت نہ کر سکتا اس نے دیا اٹھائے گا اور اس نے اپنے ہمسائے مسلمان نے کہا کہ میں اپنا بچہ ترپزانی میں ایک سکتا بیٹھ دینا جو میں اس نے کہا کہ نہ ملے لیں گا پجا رفے اخیر پہی تیار رفےیاں کیوں بچہ بھی کیا یہ حالت ہے ساڑے ملکان میں اس لئے کہیں نہ کہ تو ہدا ایک تیار ملک میں چاہیے کئی تھے اور یہ ٹھیک ہی ہے تیجے ملک مر گیا ہے جنہا کہ میں ایمان داری نہ کہنا کہ ملک نہیں مرنا چاہیے گا کیوں کہ ہوتھے ساڑے اتحاس قسطان ہوں ہوتھے جیسی جم پر ہوں لیکن سلائے پروپشن دے جس کی جنس جلی ہے جنی مر جی کٹھے کر رہا چوڑیاں جبالو باقی چیز نایاب ہو رہی ہے تو گروہ کو ونسنگھو گروہ نے جناد مطلع کسی کہہ سکتا ہے موہ گرہ میں منتے تنتے سرلو دانہ سب ہی ہی کو سب کو جنہا نے پنتو بار دھتا اور کننگم نے لکھیا ہے پنتو جتے بند کٹا گیا تاکہ انسانیتی سیوا کر سکے اگوائی کر سکے ہم نے ان کے سامنے پہلے کو کھنجر رکھ دیا پھر کلیجہ رکھ دیا دل رکھ دیا سر رکھ دیا قطرہ خون جگر سے کی توازو یارکی سامنے میں ماں کے جو پشتہ مجھتر رکھ دیا گروہ کو ونسنگ نے لہودہ آخری طبقہ اس پنتوی ہاتھر وار دھتا اے ہجا مہان گروہ ہو ساڑا اے ہجا مہان ہسری ہو ساڑی تیسو تے جنہ بھی مان کر یہ تھوڑا میں کہنا چھونا کہ دنیا جو سکے بڑھے میں رفیہ بھی سکے اٹھیانی بھی سکے ایک فرانسہ سکے ایک امریکہ بھی سکے لیکن عجی بھی چاہے ملک اپنی کولنریز ہو بیٹھا ہے اس سے باوجود پہنڈ جلے اوہ سکے آپ جو پردان سکا سمجھے جانے ہیں بہن ہی میرا وشواش اور یقین ہے کہ اگر دنیا کوئی فیوچر طرح ہو سکتا ہے کہوں گروہ کو من سنگھ دی فلسکی دا پرچار کرنے والا اور گروہ گرن ساہ دی جو وچار طرح اس کا پرچار کرنے والا سکھ ترمی ہو سکتا ہے اے میں اس لئے نہیں کہیں گا اے میں ایک سکھ خاندان جو پیدا ہویا ہے اور میں نالج کر رہے ہیں بلکہ اس لئے کہیں گا کہ اگر سوچیا جائے تا سکھی سریخ ہے اتم ہے پلوان ہے سرمتم ہے اور آتاں اے سکھی دا ناک اس سکھی دی آواز نو دنیا جبرل کرگی رپے بھی کماؤ کماؤں آئے ہو لیکن اس لئے نال نال گروہ کو من سنگھ دی مہراج دی جو آئیڈیالوجی ہے اس نو سنسار دے اندر فیلونا ساڑا پرن ترم ہونا چاہیے گا ہے میں تھوڑا یہ وقت ذرا لے گئے ہیں خیمہ کرنا وقت پابند ہونا لازمی ہے میں ساس سنگھ دا بہت مشہور رہاں دل باغ باغ ہندہ ہے گد گد ہندہ ہے ترشن کر کے کیونکہ سنگھت ہر پروسے پروس تو آدھے کے وصل ہے گروہ کو من سنگھ اپنے تو آدھے جو بیٹھے ہیں سشوبت ہن دیکھیں والے یہاں کی جائے بھی پرہ جہالت کی ہے کہ ایسی اپنا ذرا چاہتی مارئے کہ جس طرح مور بڑا خوبصورت جانور ہے بڑا نقشو نگار ہے اس نے ہوتے لیکن جدو اپنے پیرانگل دیکھ جاتے تو اسی آنکھاں جو حجو نکل دیں کیونکہ اس نے پیر بڑے برصورت نہیں اس لئے سادھی ہسٹری بڑی شاندار سادہ اتحاس بڑا سندر ہے سکھی سندر ہے سکھ جرا ہے اور سکھی دے مطابق نہیں لیا جدو سکھی دے مطابق ہو جائے گا میرے جبی غلطیاں ہیں ہیمنیس ٹو ایر اس میں دنیا دی کوئی طاقت سکھ دے خلاص کوئی گل کہنی جلت نہیں کر سکتی تو میں عرض کر رہے ہیں باقی گلانوں جانگے میں عرض کی تازی کہ ہندوستان وچھ دلی نے کہا کہ میں روٹی دیاں گی جدو داکیاں تو روٹی میں ہی ہوئی آج دنیا پکی مر رہی ہوتھے تک تو آدھے گروہ نے ایسو دوسری اٹھنا ہے فری لنگر فری کچن اگر سنسار وچ خدا دی قسم اگر روٹی کوئی دے رہے آتے گروہ گرنس ساتھ دے رہے ہیں نہ لینن دے سکیا نہ اندرہ دے سکی آئندہ بھی روٹی گروہ گرنس ساتھ دے انہا مخصر جائے شب کا عمال میں سنگا کا فرط تنواد کرنا کوئی گل تبیہ بھی روانی کی تقلق کئی نہیں ہوئے معاف کرنا میں تک منس دیکھ چارو بردار اور پہل وہاں وہی روڑی کا خطہ زور صحیح روڑی کی فتے زندگی دے منور سنو سمجھن واسطے بابا امرداز سی اکی وار گنگا اشنان کرن واسطے گئے پر نسول رہے آخر چوہتر سال دی آجو وچھ گروہ انگا دیو دیدی شو پرابت کر کے پروان چڑے تاں گروہ گردی دی بخش سمیں اس طرح آپ نے جینو وردان پرابت ہویا موسیقی 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 موسیقی